اور ایمز نے پترکار اکشہ سنگھ کے وسرا کے دو سیمپلز کی الگ الگ جانچ کروانے کا فیصلہ کیا ہے ایک سیمپل روہنی کی سی ایف ایسل لیب جا گیا ہے جہاں یہ جانچ ہوگی کہ اس کی موت زہر سے ہوئی تھی یا نہیں وہیں دلی میں آج یوت کانگریس نے ویپم مسئلے پر شیوراج سرکار کے خلاف جنتر منتر پر پردرشن بھی کیا پترکار اکشہ سنگھ کا وسرا دلی کے ایمز تو پہنچا لیکن ایمز نے وسرا کا ایک سیمپل لینے سے انکار کر دیا درسل ایمز کا کہنا تھا کہ اس کے لیب میں وسرا ریپورٹ میں ہارٹ اور ٹشو کی ہی جانچ سمبھا گئے لہٰذا وسرا کے کیمیکل جانچ کے لیے دوسرے سیمپل کو سی ایس ایف ایل لیب روہنی بھیجا گیا ہے جہاں یہ پتہ لگایا جائے گا کہ کیا پترکار اکشہ سنگھ کی موت زہر کی وجہ سے ہوئی تھی ایمز پرشاشن دوارہ دی گئی جانکاری کے مطابق وسرا جانچ کے لیے ایمز میں تین ڈاکٹروں کا ایک گل بنایا گیا ہے جو ایک مہینے میں جانچ ریپورٹ سوپ سکے گا غورت اللہے کی مدھپردیش ڈی جی پی نے آسمایق موت کی جانچ کے لیے ایمز میں وسرا پریشن کی بات کہی تھی سیٹ اوپ سمپلز ڈی جی پی پولیس مدھپردیش بھیجے تھے ایک سیٹ اوپ سمپلز ہم لوگوں نے ڈے لیا ہے اور اس کا ہسٹوپیترونجکل ایجامنسن ٹیسو ایجامنسن 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 اف ہارٹ انکلریٹ کرتا ہے اس کے لیے ایک میڈکل ب hierarchy رہا دیا گیا ہے میڈکل بار اس کا جنہ قسم mira ان ایجامنسن Story者 کرنا سروی کر لیا ہے وہیں مدپردیش کے چرچت بیعپم گھوٹالے کی گونج سے ڈلی میں ستہ کے گلیارے میں کوہرام بھی دیکھنے کو مل رہا ہے ڈلی کے مکہ منتری عربینت کیجریوال اور مکہ منتری منیر ششودیا نے مرد پترکار اکشہ سنگھ کے پریجنوں سے ملاقات کر کے اکشہ کی بہن کو سرکاری نوکری دینے کی پیشکش کی تو یود کانگریس کے کارکارتاؤں نے بیعپم گھوٹالے سے جوڑی موتوں کو لے کر جنتر منتر پر مدپردیش کی سیوراز سرکار کے خلاف پردرشت کیا اور سپریم کورٹ کی نگرانی میں بیعپم ماملوں کی سی بی آئی چارچ کی مانگ کی سی بی آئی انکواری سپریم کورٹ کی نگرانی کے نیچے سی بی آئی انکواری ہونی چاہیے پہلی سوال دوسری ہماری مانگ ہے کہ شیوراز سنگھ چوہان پہلے اپنے پت سے اسطیفہ دیں مدپردیش کی ہماری سرکار اور مکہ منتری شیوراز سنگھ چوہان پوری سمویدن شیرتہ اور اگم بھیڑتہ کے ساتھ تک پر تھے انہوں نے ایس آئی ٹی کا گھٹن کیا ایس آئی ٹی کے دوارہ ہونے والے کاریوں کے سندرب میں ماننی اوچھے نیائلے اور سربوچھے نیائلے نے بھی سنتوشتی بیکٹ کی تھی پی جے پی چاہے جو جریلتے لیکن فیلحال بیاپم گھوٹالے اور اس سے جڑی موت مدپردیش سرکار کے لیے بڑا سردھر ثابت ہو رہی ہے کیونکہ ایک تو نمیتہ ڈام اور موت ماملے میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے اجین کے ایس پی منوہر برما نے چوبیس گھنٹے کے بعد ہی کہہ دیا کہ جانچ پوری ہو گئی ریپیو میں کچھ نہیں ملا تو بیاپم گھوٹالے میں جیل میں بند ایک اور آروپی اوپی شبلا کی تبیت بکڑ گئی انہیں بھوپال کے حمیدی آسپتال میں بھرتی کر آیا گیا اور سب سے بڑی بات یہ کہ مدپردیش ہائی کورٹ نے بیاپم ماملے کی چانچ سی بی آئی سے کرا جانے کی راج سرکار کے آبیدن پر سنوائی سے فیلحال انکار کر دیا اس سمیتھ دلی سے رشم کمار کے ساتھ میرش کمار